مدینہ منبرہ یہ دونوں مبارک شہر ہیں دونوں بڑے مبارک شہر ہیں اس کے فضائل معلوم کرو مکہ کتنا مبارک شہر مدینہ منبرہ کتنا مبارک شہر ہے ایک بات ارز کرتا ہوں معذرت کے ساتھ برا مت لگانا دوستو ان دونوں مبارک حرم کی اس وقت آنے والا حاجی انتہائی بے عدبی کر رہا ہے انتہائی بے عدبی کر رہا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم زیادہ عمل نہ کر سکو کوئی بات نہیں لیکن ان دونوں حرم کی بے عدبی سے بچو اس حرم کا حال دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے وہ کیا ہوا تھا کرن حادثہ کیا تھے ہوا تھا مینہ میں حادثہ کیسے ہوا تھا وہ دو سال پہلے مدینہ شریف میں کیا ہوا تھا میں نے کہا وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہماری بے عدبی اور گستاخی کی وجہ سے ہوا تھا ہم یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں دوستو میں عرض کرتا ہوں بمبئی کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان جتنا اپنے ملک کی مسجد کا عدب کرتا ہے اتنا بھی ان دونوں حرم کا عدب نہیں کرتا کیا حال بنایا حرم کو جا کر دیکھو فوٹو اسٹوڈیو بنا دیا ہے ایک کھڑا ہوتا ہے دوسری فوٹو نکالتا ہے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تیسرا فوٹو نکالتا ہے اب تو گروپ فوٹو لی جا رہی ہے میں پرسو بیٹھا تھا مطاف میں تین بجرہ رات کے لوگ تہچت میں اور تلاوت میں مصروف ہیں اور گروپ فوٹو لی جا رہی ہے اور جب فلیش آ رہا ہے ان پر کیمرے کے ذریعے باقیدہ تو سارے لوگ ہس رہے ہیں اور تھم بتا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کس قدر حرم کی بے حرمتی اور بے عدبی کی جا رہی ہے یہ جگہ فوٹو لینے کی ہے میرے بھائی ہاں مقام ابراہیم پر دیکھا لڑکیوں کو بچیوں میری بہنیں سیلفی لے رہی ہیں سیلفی اسٹک کے ساتھ فوٹو لی جا رہی ہے حرم کی حرمت کو کس قدر پامال کیا جا رہا ہے یہاں تو تمہاری سانسیں رک جانا چاہیے یہ اولا بیت ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ بے عدبی اور گستاخی کی نگاہ نہیں ہے دوستو کس قدر گستاخی اور کس قدر بے عدبیاں یہاں ہو رہی ہیں تواف میں دیکھتا ہوں بعض بھائیوں کو اور بہنوں کو نکاح کے فوراں بعد آگئے ہیں کسی نے انہیں بتایا نہیں تواف کیسے کرنا چاہیے کوئی اپنی بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تواف کر رہا ہے کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کر تواف کر رہا ہے کوئی ہاتھ میں ہاتھ لیے تواف کر رہا ہے کوئی مارننگ موک کے لیے آپ نکلے ہو یا آپ کسی گارڈن میں ٹہلنے کے لیے نکلے ہو تواف کرنے کا طریقہ بھی کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے تواف کرنا چاہیے اس قدر بیرد بھی ہے اس قدر جسارت ہے انہوں نے پچھلے دو تین سال سے کرسیاں رکھنا شروع کی ہے یہ ضعیفوں کے لیے رکھی ہے جب اپنے بمبئی کے مسجدوں میں ہندوستان کے مسجدوں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے اپنے گھروں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے مجبور ہے وہ کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے ان کے لیے انہوں نے کرسیاں رکھی ہمارا جوان بھی پھڑلنے سے کرسیاں استعمال کر رہا ہے پورے حرم کو پورے مقاف کو یعنی اسٹیڈیم بنا کر رکھ دیا ہے ہر کس و ناکس کرسی پر بیٹھا کیا حال پیشے بیٹھنے والے کو بیت اللہ نظر نہیں آرہا نوجوان کو دیکھا کرسی پر بیٹھا پیر پر پیر چڑھائے اپنے دوست کو کہا یہاں بیٹھو وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا اور باتیں چل رہی ہیں دنیا کی یہاں کی وہاں کی لایانی حرم میں بیٹھ کر ہو رہا اب تو اللہ معاف فرمائے مطاف میں بھی وہ آنکھیں نظر نہیں آتی جو بیٹھ کر محبت سے بیت اللہ کو دیکھنے والی ہو ہمیں دوسروں کی کمی نہیں دیکھنا ہے لیکن ہم یہ نہ کریں اس کے لئے کبھی ذرا بیٹھے ہو پہ مجمع کی آنکھیں دیکھو جو مطاف میں بیٹھے ہو بھی ہے مطاف میں بیٹھ کر بھی یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ایک سو بیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہو رہی ہیں اس میں بیس صرف دیکھنے والے کے لئے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کر بھی بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا میں نے ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ایک بزرگ کو دیکھا انتقال ہو گیا اللہ ان کے مغفرت فرمائے جسم بہت زیادہ بھاری تھا ویلچیر پر جب مطاف میں رات کو ان کو لایا جاتا تھا ایسے ٹک ٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی ایسے بلکل دیکھتے تھے ہاں اب تو وہ آنکھیں بھی نظر نہیں آتی کہ جو بیت اللہ کو یہ میرے رب کا گھر ہے محبت کے ساتھ کچھ دیر بیت اللہ میں آپ سے کہوں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پندر آم منٹ بلکل نظر لگا کر بیت اللہ کو دیکھا نہ ہم اپنے بچوں کی عادل ہم خود ہی نہیں کرتے میں نے اپنے بیٹے سے کہا دو مہینہ پہلے دیکھ بٹا کر دس منٹ تک کنٹینیو تو نے دیکھا نا بیت اللہ کو محبت سے تجھے فلا گفت دوں گا اس نے موبائل پر عالی رام لگائی اور وہ دیکھنے لگا میں نے کہا دیکھ گفت کے لیے مت دیکھنا اللہ کا گھر ہے اس لیے اب ہم خود ہی نہیں دیکھتے ہم اپنے بچوں کو کہا توفیق ہی نہیں کہ بیت اللہ کو اللہ کے گھر کو محبت کے دوسر دیکھیں اب تو ایسا تماشا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ ازان ہوتی ہے تو ہم کلوک ٹاور کو دیکھتے اس سے نکلنے والی لائٹ کو دیکھتے ہیں فجر کی ازان میں آپ دیکھیں مت آپ میں کس قدر تماشا ہے ازان شروع ہوئی کلوک ٹاور سے لائٹ ٹنگ نہیں فوراں مووی بننا شروع ہوتی ہے پہلے وہ کلوک ٹاور کی مووی بناتا ہے پھر پورے سارے حرم کی بناتا ہے پھر پنٹا کر اس میں اپنے آپ کو لیتا ہے میں بھی موجود ہوں اس وقت حرم میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِهِ عَاجون کیا کہا جائے دوستوں میں تو کہتا ہوں کسی کو برا بھی لگے اس لیے کہ دونوں حرم کی بہت زیادہ بیعدبی کی جاری ہے بہت زیادہ بیعدبی کی جاری ہے کرسیوں کو استعمال کرتے ہیں جب نماز کھڑے ہوتی ہے صفحے متصل نہیں ہوتی صفحوں کے درمیان کرسیوں کا جب معذور ہیں ان کو نہیں کہتا ہوں ان کی تو معذوری ہے لیکن جو جوان ہیں کیا ضرورت حرم میں فوٹو استدر موبائل کے کیمروں کا استدر مسیوز ہے کہ سب سے زیادہ اگر کئی موبی بن رہی ہے تو یہاں بن رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْكُمْ مسجد ندبی کی عدب کی بیعدبی کا یہ حال ہے موال شریف پر سرکار کو سلام عرض کرنے حاضر ہو رہے ہیں کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا اس قدر بیعدبی اور غستاخی کے ساتھ صلاة و سلام عرض کرنے حاضر ہوتا ہے کہ کھلے جا حلب کو آ جاتا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا نہیں سرکار کے روضے پر کہتے حاضر ہونا میں آپ کو بتاؤں اور اس لیے بتاؤں کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں ایک بڑا مجمع اس طرح سلام عرض کرنے ہندوستان پاکستان کہاتا ہے ایک ہاتھ میں چپل ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے موبی بن رہا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں چپل پکڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے موبی بن رہی ہے اور سرکار کے روضے پر سلام عرض کرنے آیا ہے کوئی جگہ جو میری جہاں چپل رکھ دیتا یہ جگہ ہے موبی بنانے کی یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید اور بائزید کی سانسیں رکھ جایا کرتی ہیں عدب کی وجہ سے سانس رکھ جانی چاہیے اس قدر غصطافی اور بیعجبی کہ یہاں بھی موبی بنا رہے ہو میرے بھائیوں کوئی بتانے میری ماں بہنیں یہاں بڑی تعدال میں ہیں میں ہاتھ جڑ کر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں سب سے زیادہ شور کی آواز تمہاری جگہ سے آتی ہے تمہارا تین وقت دروازہ کھلتا ہے ریاد الجنہ میں جانے کا اور سلام عرض کرنے کا اس تینوں وقت میں تمہارے یہاں سے عورتوں کی حصے سے شور کی اس قدر آواز آتی ہے کہ مردوں کے حصے تک وہ شور کی آواز آتی ہے اور اس قدر عورتیں بیعجبی کرتی ہیں میری اہلیہ بھی کہنے لگی دو مہینہ پہلے یہ حال ہے مواجی شریف پر سلام عرض کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہیں اور سر سے ڈپٹے ہٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو چھپل سے مار رہی ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو قریب جانے کی زگہ جگہ نہ ملے ریاد الجنہ میں جانے کی جگہ نہ ملے میری ماں بہنوں جہاں تمہیں جگہ ملے وہی نماز پڑھ دینا جہاں جگہ ملے وہی سے سلام عرض کر دینا لیکن بے عدوی اور مستاخی سے بچنا میں نہیں کہتا سورہ حجرات اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یاد رکھو اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہارے سارے حج سارے عمرے ساری تحجز ساری نوافل سب ضائع ہو جائے گی تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا علماء فرماتے لا اشعرون کیوں کہا گیا تمہیں پتا نہیں چلے گا پتا چل جائے تم آفی تو مانگ لے پتا بھی نہیں چلے گا کہ حج و تواف عمرے سب ضائع ہو گئے کب وہاں کی بیعد بھی سب کچھ ضائع برباد کر دی اس لئے وہاں کی بیعد بھی یہاں تو کہا لبائک لبائک چیختے ہوئے آؤ دوڑو چلو بھاگو لیکن مدینہ منورہ عدب کی جگہ ہے قدم بھی آہستے رکھنا میں جانے والوں سے کہتا ہوں تھوکنے کی ضرورت پڑے خبردار مدینہ کی زمین پر کبھی نہ تھوکنا پولیتین بیگ میں تھوکنا دس بین میں جا کر تھوکنا مدینہ منورہ کی زمین پر براہ راز نہ تھوکنا مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا صرف کسی نے اتنا کہہ دیا مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے سرکار خواب میں تشریف لائے فرمائے نکل جاؤ یہاں سے جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو آپ نے فرمائے جو مدینہ والوں کے ساتھ دغا کرے وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جائے کرتا ہے مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا مدینہ کی زمین پر براہ راز نہ تھوکنا مدینہ منورہ انتہائی عدب کی جگہ ہے دوست انتہائی عدب کی جگہ ہے کیا کرنا یہ آداب کے بعد آخری بات درود پاک ہے